اسلام علیکم میرے برمین کیسے ہیں آپ سب امید ہے آپ سب ٹھیک ہوں گے بلکل خیریت سے ہوں گے میں بھی اللہ کا شکر ہے بلکل ٹھیک ہوں بلکل خیریت سے ہوں تو والکہ ہوں کہ آپ سب کا ایک نئے ویلوگ میں جیسے کہ آپ کو پتہ ہے کہ عید آگئی ہے بڑی عید تو میری طرح سے سب کو بہت زیادہ چاندر آپ مبارک ہو اور بیسے یہ ویڈیو جب تک آپ کو ملے گی تب تک ویسی عید ہو چکی ہوگی تو میری طرح سے ایڈوانس میں آپ سب کو بہت زیادہ عید مبارک جیسے کہ آپ کو پتہ ہے کہ بڑی عید پر چیزیں چینج ہو جاتی ہیں بڑی عید پر آپ کا شاپنگ کے طرف اتنا روشان نہیں ہوتا جتنا کہ چھوٹی عید پر ہوتا ہے تو میں نے بھی ایس اچ کچھ بھی بڑی عید پر کوئی خاص نہیں خریدا بچوں کے لیے بھی پہلے کہ ان کی کچھ نیو ڈریسز پڑی تھی میں نے سوچا تھا وہی چلاؤں گی اور لی بھی تو زیادہ زیادہ ایک آدھی ہی بائے کروں گے زیادہ کچھ بھی نہیں لوں گے تو بس آپ کو پتہ ہے بچے یا چھوٹے بچے ان کا شوق ہوتا ہے یا ویسے بھی بیبی گرلز ہیں ان کا شوق ہوتا ہے کہ مہندیاں کلر فول سی بینگلز ہو یہ کچھ بھی اس ٹائپ کے ان کے شوق ہوتے ہیں تو بس میں نے پھر مہندی لی کیونکہ میری گھر کے ساتھ ہی پولر ہے لیکن وہ پر ہینڈ ہے ہنڈرڈ روپیز چارج کرتی ہے بچوں کے اب آئیرہ کا ہاتھ اتنا چھوٹا ہے اس نے بلکل زیادہ سی مہندی لگا کے ہنڈرڈ روپیز ایک ہینڈ کا ہنڈرڈ دوسرے کا مطبع اگر میں دونوں کو مہندی لگواتی تو فور ہنڈرڈ اس نے چارج کرنا تھا تو اس سے بہت بہتر ہے کہ آپ خود ہی جو ہے مہندی لائیں اور بچوں کو ٹوٹی بوٹی سی مہندی تو سب کو ہی لگانے آتی ہے تو اتنی سی ٹوٹی بوٹی مہندی مجھے بھی لگانے آتی ہے میں تھا بلکل بہت اچھی بھی نہیں لگانے آتی اور بہت زیادہ بری بھی نہیں لگانے آتی اتنی لگانے آ جاتی کہ آپ کی جو ہے وہ ایک ہوتا ہے مہندی لگانی ہے تو وہ ہو جاتا ہے پورا کہ مہندی لگ گئی ہے تو بس یہاں میں ابھی آئیرہ کا سٹارٹ کر رہی تھی کیونکہ میں نے ایک نیٹ پر ڈیزائن دیکھا تھا اس طرح کا مجھے بہت اچھا لگا تھا تو میں نے سوچا تھا آئیرہ کا لگاؤں گے اور یہ لگ کے بہت پیارا لگ رہا تھا جب اس کو میں نے واش کیا تھا تو اس کا کلر بھی بہت زیادہ پیارا آیا تھا اور آئیرہ کے ہاتھ پر بہت زیادہ سوٹ کر رہا تھا کیونکہ بچی یہ چھوٹی سی تو ایسے ہی سوٹ کر رہا اچھا دوسری ہاتھ پر میں اب اس کی شیپ بنا رہی تھی یہ مجھے بہت اچھا لگتا ہے میں اکثر نیٹ پر لوگوں کا دیکھتی رہتی ہوں تو مجھے بہت اچھا لگ رہا تھا میں نے یہ سوچا تھا کہ میں ان کے ہاتھ پر بھی اسی طرح کا شیپ بناؤں گی تو بس یہ پیارا کے میں نے ایک ہینڈ پر وہ پہلے 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 مہندی لگئی دوسرے ہینڈ پر میں نے آئیرہ کی شیپ بنائی تھی یہ بھی بہت پیاری بندی لیکن یہ کی اس کا والا نا آئیرہ نے اس کو خراب کر دیا تھا تو اس کا کلر بہت زیادہ کام ہے دوسرے والے کا کلر اچھا ہے اس کا کلر زیادہ لائٹس آیا بس پھر آئیرہ کی کمپلیٹ ہونے کے بعد پھر آئیرہ کی باری آئے گی میں تو خیر مہندی نہیں لگاتی بچے ہی لگاتے ہیں ان کو میں لگا دیتی ہوتی ہوں ویڈیو شوٹ کرنے میں ذرا تھوڑا سا پرابلم ہو رہا تھا کیونکہ مجھے خود سے بالکل بھی کچھ مہندی نہیں لگانے آتی ہے تو میں تھوڑی سی گوگل سے دو تین ویڈیوز اور پکچرز دیکھتی ہوں کہ اس میں سے جو جو مجھے فلار بنانے آتا ہے ویسا سب کا مکسر کر کے کچھ پھول ایک بلی پکچر سے دیکھتی ہوں کچھ دوسری پکچر سے ایسے کر کے بس ایک ہینڈ پر میں مہندی لگا دیتی ہوں زبانی مجھے بالکل بھی نہیں کچھ لگانے آتا یہ تھوڑا بہت لگانے آ جاتا ہے وہ بھی اس وجہ سے کیونکہ میری ڈرائنگ اچھی تھی تھی نہیں ہے ابھی بھی میں اگر کچھ چیز ڈراؤ کروں تو وہ اچھا ڈراؤ کرتی ہوں اس وجہ سے جو ہے میں مہندی بھی تھوڑی بہت لگا لیتی ہوں اور ان کو شوق بھی ہے تو بس ان کے شوق کی پیچھے جو ہے آپ کو پتہ ہے ماں باپ جو ہوتے ہیں وہ تو اپنے بچوں کے شوق پورے کرنے کی ہر ممکن کوشش کرتے ہیں کہ ہر وہ کام کریں جیس سے ان کے بچوں کو خوشی ملے تو بس اس کے ایک ہینڈ پہ بھی لگی دوسری پہ بھی میں نے لگا دی اور باقی جو ہے میرا اس کے بعد میں سارا اپنا گھر کا صاف ست رہے کی میں جو اپنی گھر کی کلیننگ رات کے ٹائم ہی کر لیتی ہوں کیونکہ صبح ٹائم بہت کم ہوتا ہے صبح فجر کے عید کی نماز کے بعد ہی ہم نکل جاتے ہیں بچوں کی دادوں کے گھر تو ٹائم نہیں ہوتا ہے میں اس لئے اپنا سارا کچھ رات کی فری کر لیتی ہوں تو بس اسی کے ساتھ اپنی ویڈیو کا کرتے ہیں اینڈ آپ سے ملیں گے ایک نیو ویڈیو کے ساتھ تو اپنا بہت خیار رکھے گا اور ایڈوانس میں آپ سب کو میری طرف سے عید مبارک اللہ حافظ